بسم اللہ الرحمن الرحیم فیبین سوسائیٹی امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے آسکر اسکارٹا ہوتل کے نیچے تیخانوں میں اپنے نئے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمائی تھے اس کی ابھی لارڈ لوکسن سے فون پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی اور اس گفتگو نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا کیونکہ لارڈ لوکسن ابھی ایک روز پہلی یہاں ہیڈکوٹر کو چیک کر کے اور اسے آئندہ مشن کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات دے کر گئے تھے لیکن پھر ان کے اچانک فون آنے اور فون بھی اس کے نمبر پر براہراس آنے کی بجائے ہوتل ایکسچینج کے ذریعے آنے اور پھر پاکیشیا میں مشن سے روکنے سے لے کر بے شمار باتیں ایسی تھیں جنہوں نے آسکر کو الجھن میں ڈال دیا تھا آسکر کو لارڈ لوکسن کے ساتھ کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا تھا اور وہ لارڈ لوکسن کی فطرت اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے اس ٹیلی فون کال نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا گو کے دوسری طرف سے بولنے والا بہرحال لارڈ لوکسن ہی تھا وہ ان کی آواز لہنچے اور بولنے کے انداز سے بخوبی واقف تھا لیکن اس کے باوجود اس کی چھٹے ہز خیری تھی کہ معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گربر موجود ہے لیکن گربر کیا ہو سکتی ہے یہ بات باوجود سوچنے کے اس کے ذہن پر واضح نہ ہو رہی تھی ایک عجیب سی بیچینی نے اسے گھیل رکھا تھا لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہی کافی دیر بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا اسے اچانک بلیک کی بات یاد آگی تھی اس نے ایک بار بتایا تھا کہ عمران دوسروں کی آواز اور لہجے کی اس انداز میں نقل اتار لیتا ہے کہ اصل آدمی بھی نہ پہچان سکے لیکن دوسرے لمحے اسے اپنے اس خیال پر خود ہی حسی آگئی کیونکہ عمران کی تو کبھی لورڈ لوکسن سے ملاقات ہی نہ ہوئی تھی پھر وہ کیسن کی آواز اور لہجے اور انداز کی اس طرح نقل کر سکتا تھا کہ آسکر بھی پہچان نہ سکے لیکن پھر اس نے یہ بات بلیک سے کرنے کی ٹھان دی اس نے سامنے رکھ ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دی یس رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک کی مہتات آواز سنائی دی چونکہ آسکر کے پاس بلیک کا خصوصی فون نمبر موجود تھا اس لیے اسے براہ راست رابطہ ہو گیا آسکر بلوں بلیک آسکر نے کہا او بوس آپ خیریت کیسے فون کیا ہے دوسری طرف سے بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ہم نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ عمران دوسروں کی آوازوں اور لہجے کی بڑی کامیابی سے نکل کر لیتا ہے کیا یہ بات درست ہے آسکر نے کہا ہاں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے وہ اس معاملے میں جادوگر سمجھے جاتا ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بلیک نے کہا کیا عمران کسی سے ملے بغیر بھی اس کی آواز اور لہجے کی نکل اتار سکتا ہے آسکر نے کہا ملے بغیر کیا مطلب میں سمجھا نہیں بلیک نے کہا میرا مطلب ہے کہ وہ اس آدمی سے کبھی ملا بھی نہ ہو پھر بھی اس کی آواز اور لہجے کی نکل کر سکتا ہے آسکر نے کہا بوس آپ سے ذہنی طور پر الجی ہوئے ہیں آپ کھل کر بات کریں کیا ہوا ہے بلیک نے کہا مجھے لورڈ صاحب کا فون آیا ہے ان سے میری بات ہوئی لیکن گفتگو ختم ہونے کے بعد میرا ذہن الج گیا ہے کیونکہ میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گربر ضرور ہے لیکن کوئی بات واضح نہیں ہو رہی اچانک مجھے تمہاری بات یاد آگئی کہ عمران کسی بھی آدمی کی آواز اور لہجے کی انتہائی کامیاب نکل کر لیتا ہے لیکن عمران تو کبھی لورڈ لاکسن سے ملا ہی نہیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ کسی آدمی سے ملے بغیر بھی اس کی آواز کی اس قدر کامیاب نکل اتار سکتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی پہچان نہ سکے آسکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے بوس کہ عمران لورڈ لاکسن سے کسی بھی روپ میں ملا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے فون پر ان سے کسی بھی دوسرے کے لہجے میں بات کی ہو لیکن یہ بات میں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے تو اب اسٹار لینڈ میں ہیڈکورٹر شفٹ کیا ہے دوسرے تو دوسرے خود مجھے بھی اس تبدیلی کا علم آپ کے فون سے ہوا ہے پھر عمران کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹار لینڈ میں ہیں اور آپ کا فون نمبر یہ ہے اور آپ ہیڈکورٹر کے انچارج ہیں یہ ساری باتیں تو کسی صورت بھی اسے معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے آپ کا یہ خدشہ بھیجا ہے لیکن اس کے باوجود میرا مشرع یہ ہے کہ آپ لورڈ صاحب کو خود فون کر کے ان سے معلوم کر لیں اور اگر واقعی کوئی گبر ہے تو فوراں مجھے اطلاع دے دیں کیونکہ ایسی صورت میں عمران اور اس کے ساتھیوں نے لا محالہ ہیڈکورٹر پر حملہ کر دینا ہے بلک نے تیز لہجے میں کہا ہیڈکورٹر پر حملہ اوہ نہیں یہاں تو وہ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے اور تمہاری باتیں سن کر مجھے اب اتمنان ہو گیا ہے کہ میرے خدشات واقعی فضول تھے عمران کو یہاں کے اور میرے بارے میں کسی صورت بھی معلوم نہیں ہو سکتا آسکر نے کہا عمران جیسے شخص سے کچھ بھی بائی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کیا کچھ معلوم کر سکتا ہے اس لیے تو اسے افرید کہا جاتا ہے آپ فون کر کے تصدیق کر لیں یہ بہت اہم بات ہے بلک نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں پھر تمہیں فون کروں گا آسکر نے کہا اور پھر کیڑل دبا کر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی لارڈ لاکسن منشن رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی سٹارلینڈ سے آسکر بول رہا ہوں لارڈ سے بات کراؤ آسکر نے سرچ لہجے میں کہا یس سر مولڈ آن کریں دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا یس چنل مباد لارڈ لاکسن کی آواز سنائی دی آسکر بول رہا ہوں لارڈ صاحب آسکر نے کہا ہاں کیوں کال کی ہے لارڈ لاکسن کی لہجے میں حیرت تھی آپ نے مجھے فون پر کال کر کی جو حکم دیا ہے میں سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا آسکر نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں تو نہیں ہو میں نے تو تم سے فون پر کوئی بات نہیں کی دوسری طرف سے لارڈ نے جواب دیا تو آسکر بے اختیار اچھل پڑا اوہ اوہ پھر تو میرا خدشہ درست نکلا آسکر نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو کیا سٹارلینڈ جا کر تمہارے ذہن تو نہیں گھوم گیا لارڈ لوکسن نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا لارڈ صاحب آپ تو مجھے ہوتل ایکسچینج کے ذریعے فون کیا اور تفصیل سے باتیں کی اس وقت تو مجھے شک نہ پڑا لیکن جب میں نے ریسیور رکھا تو میں چھٹی حصہ کسی گربر کا احساس دلایا لیکن میں اس سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا پھر مجھے اچانک بلیک کی بات یاد دی اس نے مجھے بتایا کہ امران دوسروں کی آواز اور لہجے کی انتہائی کامیاب نکل کر لیتا ہے لیکن مجھے یقین تھا کہ امران تو آپ سے کبھی ملا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود جب میری بیچینی ختم نہیں ہوئی تو میں نے بلیک سے بات کی تو بلیک نے کہا کہ امران نے اگر آپ کی آواز بھی سن رکھی ہے تب امران کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہیڈکورٹر اسٹار لینڈ میں اسکارٹا ہوتل میں شفٹ ہو جکا ہے اور انچارج میں ہوں اور پھر میں مطمئن ہو گیا لیکن بلیک نے کہا کہ میں پھر بھی آپ سے تصدیق کر لوں اور اب آپ نے تصدیق کر دی ہے کہ آپ نے مجھے فون ہی نہیں کیا تھا اوسکر نے کہا اوہ اوہ ویڈی بیٹ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا باتیں ہوئی ہیں تمہاری اس کے ساتھ لورڈ نے کہا تو اوسکر نے وہ تمام گفتگو بتا دی جو اس نے پہلے لورڈ لکسن کے ساتھ کی تھی لیکن امران میری آواز کی نکل کیسے کر سکتا ہے جبکہ آج تک میری اس سے نہ ہی ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی فون پر بات ہوئی ہے لورڈ نے کہا بلیک نے کہا کہ وہ افریت ہے اس کے ذرائع لا محدود ہیں اور اب آپ کے جواب نے بہرحال اس بات کی تصدیق کر دی ہے اوسکر نے کہا اب تو مجھے بھی اس آدمی سے خوف آنے لگا ہے ویڈی بیٹ یہ ہم نے خوام خوام ایک عذاب اپنے گلے میں لگا لیا ہے اب اس کا خاتمہ ہر صورت میں زہوری ہو گیا ہے سنو تم بلیک کو اسٹار لینڈ بلوالو اور اس کے مشورے سے اس کارٹا ہوتل کی اس انداز میں نگرانی کراؤں کہ وہ ہر صورت میں ہاتھ لگ جائے لیکن اسے فوری طور پر گولی نہیں ماننی بلکہ اسے قید کر لینا اب میں اسے خود ملنا چاہتا ہوں لورڈ نے کہا یز بوس اوسکر نے کہا اور مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا لورڈ نے کہا یز بوس لیکن آپ بھی محتاط رہیں ایسا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اوسکر نے کہا تو میری فکر مت کرو تو اوسکر نے ایک بار پھر کیڑل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنا شروع کر دی اس کے ذہن میں واقعی دھماکے ہو رہے تھے کہ وہ لورڈ لکسن سمجھ کر اس سمران سے تفصیلی بات چیت کرتا رہا ہے یز رابطہ قیم ہوتی بلک کی آواز چنائی تھی اوسکر بولوں بلک اوسکر نے کہا یز بوس کیا ہوا بلک نے اشتیار پھرے الہجے میں پوچھا لورڈ صاحب سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے کوئی فون نہیں کیا تھا اوسکر نے کہا اوہ اوہ پھر تو یہ بات تہہہ کہ یہ بات چیت آپ سے عمران نے کی ہے ویری بیٹ آپ مجھے فوراں وہ گفتگو بتائیں بلک نے کہا تو اوسکر نے اسے وہی ساری بات بتا دی جو اس نے لورڈ لکسن کو بتائی تھی اوہ بوس آپ کا ہیڈکوارٹر شدید خطرے میں ہے بلک نے کہا ہاں مجھے بھی یہ احساس ہو رہا ہے اور لورڈ صاحب نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بلواؤں اور ہوتل کی اس انداز میں نگرانی کراؤں کہ عمرانو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے اس لئے تم فوراں یہاں پہنچ جاؤ اوسکر نے کہا گرفتاری اوہ نہیں بوس اسے تو ایک لمحہ ضائع کی بغیر گولی مل سے اڑا دینا چاہیے ورنہ تو ایک لمحہ میں سیچوئیشن بدل دے گا بلک نے کہا لورڈ صاحب کا یہی حکم ہے اور تم جانتاو کہ لورڈ صاحب اپنے حکم کی تعمیل کس انداز میں چاہتے ہیں اور سنو اس قدر معروب ہونے کی بھی ضرورت نہیں بہرحال وہ انسان ہی ہے اگر تم اس کے سانے اس لئے نہیں آنا چاہتے کہ وہ تمہارا دوست ہے تو مجھے سیٹ اپ بتاؤ میں سارا انتظام کر لوں گا فیبین سوسائیٹی ایم اکو کا ٹولہ نہیں ہے سمجھے اوسکر نے اس بار انتہائی غسیلے لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے بہرحال اب مجھے میک اپ میں آنا پڑے گا بلیک نے کہا اوکے جلد از جلد پہنچ جاؤ تیارہ چارٹر کروا کراؤ اوسکر نے کہا اور پھر اس دن ریسیور رکھاؤ انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا اور یہ کے بعد دیگرے اس نے کئی بٹن پریس کر دیا یس ریچرڈ بول رہا ہوں رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مہت دبانہ آواز سنائے دی میرے آفس میں آؤ ابھی اور اسی وقت اوسکر نے تیز لہجے میں کہا اور اسیور رکھ دیا ہوں ایک آدمی سے یہ لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں نانسنس اوسکر نے بر بڑھاتے ہوئے کہا تھوئی دے بعد دبازہ کھلا اور ایک پوزیشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا اس نے بڑے مہت دبانہ انداز میں اوسکر کو سلام کیا بیٹھو ریچرڈ اوسکر نے میرے کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ریچرڈ اس قرصی پر بیٹھ گیا سنو پاکیشیا سیکرٹ سرویس ایک خطرناک ایجنٹ امران کے ساتھ یہاں ہیڈکورٹر پر ریٹ کرنے آ رہی ہے یہ انتہائی ترگیت یافتہ لوگ ہیں میں نے بلیک کو کال کر لیا ہے وہ آ کر تم سب کو خود ہی لیڈ کرے گا لیکن اس کے آنے سے پہلے تم نے ہوتل اور ہیڈکورٹر کی اس انداز میں نگرانی کرانی ہے کہ جو مشکوک آدمی نظر آئے اسے بے ہوش کر کے بلیک روم میں پہنچا دینا کسی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے بس جو مشکوک نظر آئے اٹھا لو بعدیں اس کی چیکنگ ہوتی رہے گی آسکر نے کہا لیکن بوس ہوتل میں تو سینکڑوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہم کس کس کو مشکوک سمجھیں گے اور کس کو نہیں ریچرڈ نے حیرت بھری لہجے میں کہا مشکوک افراد کسی نہ کسی انداز میں میرا نام لیں گے وہ یا صرف میرا نام جاتے ہیں آسکر نے کہا ٹھیک ہے اب ہم چیک کر لیں گے ریچرڈ نے کہا انتہائی محتاط رہنا آسکر نے کہا آسکر ساتھی اس نے ہاتھ کی اشارے سے ریچرڈ کو واپس جانے کا کہا تو ریچرڈ اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا تو آسکر نے بے اکتیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کوسی کی پچھ سے سر ٹکا کر اس انداز میں آنکھیں بند کر لیں جیسے ذہنی طوع پر بری طرح تھگیا ہو امران صالحہ اور ٹائگر تینوں گریٹ لینڈ کے باشندوں کے میک اپ میں اسٹار لینڈ کے سب سے مشہور اور عظیم و شان ہوتل اسکارٹا کے ہال میں داخل ہوئے تو ان تینوں کے چہروں پر ہال کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو دیکھ کر بے اختیار تحسین کی تاثرات نمائے ہو گئے ہال واقعی نہایت خوبصورتی اور دلکشی سے سجایا گیا تھا ہال میں موجود فرنیچر کی کوالیٹی بھی بہت آلہ تھی اور اس کا ڈیزائن بھی تہائی جدید تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ فرنیچر ابھی چند نمہ پہلے ہی بازار سے لاکر یہاں پر رکھا گیا ہے ہال میں موجود مردوں اور عورتوں کا تعلق بھی آلہ طبقے سے ہی تھا یوں تو ہال میں تقریبا ہر قومیت کے افراد موجود تھے لیکن ان میں اکریمی، گریٹ لینڈ اور باچان کے باشندوں کی کسرت تھیں ہال میں دو وسیعوں عریز کاؤنٹر تھے جن میں سے ایک سرویس کاؤنٹر بھی تھا جبکہ دوسرا بوکنگ کاؤنٹر تھا دونوں کاؤنٹرز پر خوبصورت لڑکیاں کام کرنے میں مصروف تھیں امران تیزے اس قدم اٹھاتا بوکنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا سولیہا اور ٹائگر اس کے پیچھے تھے یا سر کاؤنٹر پر موجود ایک لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے میں کہا جنرل منیجر سے ملاقات کرنی ہے امران نے باوکار سے لہچے میں کہا کیا آپ کی ان سے ملاقات تہہے لڑکی نے چونک کر پوچھا نہیں امران نے مختصر سا جواب دیا اوکے سائیڈ رہداری میں تشریف دے جائیں وائن کی سیکرٹری کا آفیس ہے وہی آپ کو مزید ڈیل کر سکتی ہے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک سائیڈ رہداری کی طرف اشارہ کر دیا تینکیو امران نے انتہائی سنجیدہ اور باوکار رہچے میں کہا اور پھر سائیڈ رہداری کی طرف مڑ گیا سوالحہ اور ٹائگر نے ظاہر ہے اس کی پیروی ہی کرنی تھی کیا بات ہے آپ کو زورت سے زادی سنجیدہ ہے رہداری میں داخل ہوتے ہی سوالحہ نے امران سے مخاطب ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ پیچاندی بغیر یہ اپنے مطلوب آدمی تک پہنچا ہوں کیونکہ یہاں ہر طرف آنے والے ہر آدمی کا بقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوالحہ بے اختیار چونک پڑی لیکن اس دوران چونکہ وہ رہداری کے آخر میں موجود سیکرٹری ٹو جنرل منیجر کے آفس تک پہنچ چکے تھے اس لئے سوالحہ نے مزید کوئی بات نہ کی دروازے کے باہر بقاعدہ باوردی چپراسی موجود تھا اور دروازے پر سیکرٹری ٹو جنرل منیجر کی پلیٹ موجود تھی چپراسی نے انہیں آتے دیکھ کر موتبانہ انداز میں سلام کیا اور اس کے ہاتھ ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا امران نے سارے ہلاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور پہ کمرے میں داخل ہو گیا کافی بڑا اور وسیع آفس تھا جس میں اس وقت دو عورتیں صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ایک طرف بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیر عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے چار مختلف رنگوں کی فون موجود تھے امران نے باباکار انداز میں خدم بڑھاتا ہوا اس آفس ٹیبل کی طرف بڑھتا چلا گیا یا سر ادھیر عمر خاتون نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا جنرل منیجر صاحب سے ملاقات کرنی ہے میرا نام مائیکل ہے اور میں گریٹ لینڈ کی مائیکل کوپریشن کا چیرمن ہوں اور یہ دونوں میری اسسسٹنٹ ہیں امران نے بڑے باباکار لہچے میں کہا تو اس ادھیر عمر خاتون کے چہرے پر یک لخت مروبیت کے تاثرات اُبھر آئے کیونکہ امران نے جس مائیکل کوپریشن کا نام لیا تھا وہ گریٹ لینڈ کی سب سے بڑی کاروباری کوپریشن تھی اور ایک لحاظ سے بین الاقوامی سطح کی کاروباری فرم تھی آپ کی ملاقات تہہ سر سیکرٹری نے انتہائی موتبانہ لہچے میں کہا نہیں امران نے مختصر سر جواب دیا اوکے تشریف رکھیں میں بات کرتی ہوں سیکرٹری نے کہا تو امران سر ہلاتا ہوا ایک طرف پڑے ہوئے خالی صوفے کی طرف بڑھتا چلا گیا سیکرٹری نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور بات کرنی شروع کر دی پھر سے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کر وہ میز کے پیچھے سے نکل کر خود امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھے صرف ایک منٹ کی زہمت ہوگی آپ کو جناب خاتون نے انتہائی موتبانہ لہچے میں کہا نہیں بے اصول ہی نہیں جن کی ملاقات تیہ ہیں اور یہاں موجود ہیں وہ پہلے ہم انتظار کر لیں گے امران نے اسی طرح باباکار لہچے میں کہا اوہ یا سر سیکرٹری نے اور زیادہ مروب ہوتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور اس نے اسی فون کا ریسیور اٹھا کر بات کی اور پھر ریسیور رکھ دیا چنلہ مہو بعد ایک سائٹ پر موجود دروازہ کھلا اور دو ادھیر عمر آدمی باہر آئے اور تیز سے اس قدم بڑھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے سیکرٹری نے دونوں خواتین کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اٹھ کا تیزی سے اس اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں امران اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد دونوں خواتین باہر آئیں تو سیکرٹری اٹھ کھڑی ہوئی تشریف لے جائیے جناب سیکرٹری جس انداز میں اٹھ کر اور انتہائی موتبانہ انداز میں بات کر رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ ایسے مائیکل کوپریشن کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہیں شکیہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا سولیہ اور ٹائگر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے تھے دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی رہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا اور دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ ساؤنڈ پروف ہے اور وہ اس دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا اس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا خوش آمدید جناب میرا نام فرینک ہے اور میں یہاں جنرل منیجر ہوں ادھیڑ عمر آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ظاہر ہے کہ اسے بھی معلوم تھا کہ مائیکل کوپریشن کیا حیثیت رکھتی ہے اور اس کے چیئرمن کی بزاتے خود آمد کے بعد ظاہر ہے اسے اس طرح اس اقبال کرنا چاہیے تھا لیکن عمران نے اس کے ساتھ دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ جنرل منیجر صاحب چیئرمن کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے ورنہ مسئلہ آغاز ہی میں خراب ہو جاتا بے حد شکریہ میرا نام مائیکل ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ذاتی مسافحے کے لیے جواب میں ہاتھ بڑھا دیا پھر خود منیجر فرینک انہیں اپنے آفس میں لے کر آیا جو واقعی انتہائی شاندار تھا آپ کیا پی نہ پسند فرمائیں گی جناب جنرل منیجر نے پوچھا فیلال کچھ بھی نہیں میرے پینے پلانے کے مخصوص اوقات ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم لوگوں پر ڈاکٹر موت کے فرشتوں کی طرح ہر وقت تائینات رہتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کی بات درست ہے جناب فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا اوپیو میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ان کے سامنے سوفے پر بیٹھ گیا آپ کی اس طرح اچانک آمد نے مجھے حیران کر دیا ہے اگر آپ اطلاع کر دیتے تو ہمیں رپورٹ پر آپ کا شاہ نشان استقبال کر دے آپ کی ہمارے ہوتل میں آمد ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے جنرل منیجر نے خالصتاً کاروباری انداز میں کہا شفیہ میں یہاں نیجی کام سے آیا ہوں اس لئے خاموشی سے یہاں پہنچ گیا ہوں عمران نے کہا جی فرمائیے میں کیا خدمت بجارہ لاسکتا ہوں جنرل منیجر نے کہا میں نے مسٹر آسکر سے خفیہ ملاقات کرنی ہے عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو جنرل منیجر بے اختیار اچھل پڑا مسٹر آسکر مم مم مگر جنرل منیجر آسکر کا نام سلطی اس طرح بکھلا گیا کہ اس کے موہ سے الفاظ ہی نہ نکل رہے تھے مجھے معلوم ہے مسٹر فرنک کہ مسٹر آسکر فیبین سوسائیٹی کے ہیڈکورٹر کے انچارج ہیں اور ابھی حالی میں گریٹ لینڈ سے یہاں منتقل ہوئے ہیں لارڈ لوکسن چیئرمن فیبین سوسائیٹی نے مجھے خود اس کی اطلاع دی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جنرل منیجر کے چہرے پر حیرت اور اتمنان کے ملے جلے تاثرات نمدار ہو گئے اوہ سر تو آپ بھی جنرل منیجر بولتے بولتے رک گیا یہ باتیں اوپن نہیں کی جاتی مسٹر فرنک آپ تو انتہائی ذمہ دارات بھی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یس سر یس سر سوئی سر جنرل منیجر نے ایک بار پھر بکھلائے ہوئے انداز میں کہا ہمارے باس وقت بہت کم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کا وقت بھی انتہائی قیمتی ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے ان سے بات کر نہیں ہوگی فرنک نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ میز کی طرف بڑھنے لگا ایک منٹ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو کوسی کی طرف بڑھتا ہوا فرنک چونکر رکھیا کیا وہ اپنے آفیس میں موجود ہیں عمران نے میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جی ہاں فرنک بولا تو پھر آپ ہمارے ساتھی چلیں اسے فون نہ کریں عمران نے خوش کلینجے میں کہا ان سے بات کرنا زوری ہے کیونکہ راستہ وہی اندر سے کھول سکتے ہیں فرنک نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا پھر ٹھیک ہے کر لیں بات عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرنک نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے عمران اس کے قریب ہی موجود تھا جبکہ ٹیگر اور سالحہ بھی اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے عمران نے مڑ کر ٹیگر کو آنکھ کا اشارہ کیا فرنک بول رہا ہوں میسٹر آسکر جنرل مینیجر فرنک جنرل مینیجر فرنک نے دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنتے ہی کہا اوہ آپ کیسے فون کیا ہے دوسری طرف سے ہلکی سی آواز سنائی لی تو عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے نہ صرف ریسیور اس کے ہاتھ میں تھا بلکہ وہ اسے کان سے بھی لگا چکا تھا جبکہ ٹیگر واقعی کسی ٹیگر کی طرح فرنک پر جھپٹ پڑا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے موہ پر اور دوسرا اس کی کمر کے گرد جم چکا تھا اور فرنک اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا جبکہ سوال یہاں بجلی کسی تیزی سے مڑکہ بیرونی دوازے کی طرف بڑھ گئی تھی یہ سب کچھ صرف پلک چھپکنے میں ہو گیا تھا گریٹ لینڈ کی مائیکل کوپریشن کے ڈائیکٹر مارکٹنگ مسٹر روزوین کا فون آیا تھا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے مجھ سے آپ کا فون نمبر مانگا تھا میں نے انہیں کہا کہ یہاں کوئی آسکر نہیں ہے جس پر فون بند ہو گیا میں نے اس لئے آپ کو فون کیا ہے کہ کہیں وہ آپ کا کوئی آدمی تو نہ تھا امران نے فرنک کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ نہیں میرا کوئی روزوین واقف نہیں ہے آپ نے چیک کرنا تھا کہ کول کہاں سے کی گئی ہے دوسری طرف سے چھونک کر پوچھا گیا نہیں کیوں امران نے جواب دیا مجھے لارڈ صاحب نے بتایا کہ ہوتل میں کول چیکنگ کپیوٹر نصب ہے دوسری طرف سے آسکر نے کہا ہاں ہے تو صحیح لیکن اسے کوشن دینا پڑتا ہے عام کاروباری کولیں تو ظاہرہ کی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر دوبارہ کول آئے تو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے آسکر نے کہا ٹھیک ہے امران نے مختصر سا جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا اسی لئے میں انٹر کوم کی گھنٹی بج اٹھی تو امران نے انٹر کوم کا ریسیور اٹھا لیا یس امران نے فرینک کے لہجے میں کہا بوس دو مزید ملاقاتیں موجود ہیں دوسری طرف سے باہر موجود سیکریٹری کی موتبانہ آواز سنائی دی تمام ملاقاتیں کینسل کر دو میں انتہائی اہم معاملات میں مصروف ہوں اور اب جب تک میں نہ کہوں تم نے کوئی بھی مداخلت نہیں کرنی امران نے فرینک کے لہجے میں کہا انداز تیکم آنا تھا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے ریسیور رکھ دیا اب اس کو چھوڑ دو امران نے ٹیگر سے کہا تو ٹیگر نے اسے جھٹکا دے کر آگے کی طرف کر دیا فرینک کا چہرہ مسلسل مو بند ہونے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اس نے بے اختیار لمبے سے سانس لیے جبکہ امران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا مسٹر فرینک آپ ایک کاروباری آدمی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی گنوانا نہیں چاہیں گے اس لیے آپ مجھے آسکر تک پہنچنے کا راستہ بتا دیں اور خود بھی ساتھ ہی چلیں ورنہ دوسری صورت میں آپ کی لاش یہاں پڑی ہو گی اور راستہ ہم آپ کی سیکریٹری سے معلوم کر لیں گے بولیں ہاں یا نہ میں جواب دیں امران نے تہائی خوشک لہجے میں اور خردرے انداز میں کہا وہ وہ راستہ بند ہے میں نے بتایا کہ جب تک آسکر صاحب اسے نہ کھولیں گے وہ بند رہتا ہے میں اسے کسی صورت بھی نہیں کھول سکتا فرنک نے رک رک کر قدرے خوف زدہ سے لہجے میں کہا راستے کی تفصیل بتاؤ کھول ہم خود لیں گے امران نے اسی طرح خوشک لہجے میں کہا تو فرنک نے اسے تفصیل بتانا شروع کر دی اسے ہاف آف کر دو ٹائگر امران نے چند سوال کرنے کے بعد ٹائگر سے کہا اور دوسرے لمحے ساؤنڈ پروف کمرہ فرنک کی چیخ سے گونج اٹھا ٹائگر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور فرنک چیختا ہوا نیچے کالین پر جا گرا ٹائگر کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا فرنک کنپٹی پر ضرب کھا کر ایک چھٹکے سے دوبارہ نیچے گرا اور ساکت ہو گیا سولیحہ دروازہ اندر سے لوک کر دو امران نے سولیحہ سے کہا اور سولیحہ نے اس بات میں ساہی لات ہوئے دروازہ لوک کر دیا اور امران اکبی دروازہ کی طرف پڑ گیا سولیحہ اور ٹائگر بھی اس کے پیچھے تھے لیکن ابھی وہ اس دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک چھت سے سوک رنگ کی روشنی کا دھارہ سا نکل کر کمرے میں پھیل گیا اس کے ساتھ امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر یقق تاریخ سے چادریں پھیلتی چلی جا رہی ہوں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن پلک چھپکنے میں اس کے احساسات جیسے فنہ ہی ہو کر رہ گئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے